جب بھی میلی نہیں ہوتی درمیلہ نہیں ہوتا بھلان محمد شاہ درمیلہ نہیں ہوتا جب بھی مسجد میں داخل ہوں سنت ہے کہ سیدھا خدم اندر رکھیں اعتقاف کی نیت کر لیں مسجد کی زیارت یہ ایک ثواب کا کام ہے تو گھر سے اس نیت سے چلیں گے کہ میں مسجد کو دیکھنے جا رہا ہوں تو جتنے قدم چلیں گے تو نے اتنا ثواب ملتا جلا جائے گا مسجد میں جانے کی جو چالیس نیت ہیں امام اہل سنت نے تحریف فرمائی ہے اور امیر اہل سنت کی طرف سے اس کا ایک پمپلٹ بھی آ چکا ہے اس میں ایک نیت یہ بھی ہے کہ خانہِ خدا کی زیارت کروں گا تو یہ نیت ایسی ہے کہ اس کا ثواب ملتا ہے ہر صف میں سیدھا قدم رکھنا یہ بھی مسجد کے آداب میں سے ہے مسجد کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جانا اس میں بھی سیدھا قدم رکھا جائے پہل سیدھے قدم سے کی جائے یہ بھی مسجد کے آداب میں سے ہے یوں ہی جب مسجد سے ابھی جیسے آنے والا تو ہر قدم سیدھا اٹھائے گا ہر صف میں لیکن جب پیچھے کی طرف جائیں گے تو بھی یہی ادب رہے گا کہ نکلتے وقت بھی ہر ہر صف میں جو ہمارا قدم پڑے وہ سیدھا ہی ہو یہ بھی مسجد کا ادب ہے تو یہ نیت کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ ان نیتوں کا بھی ثواب ملتا چلا جائے گا مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھا قدم رکھیں گے نکلتے وقت الٹا قدم اندر رکھیں گے مسجد کو غرد و غبار سے بچائیں گے اس کی سپائی کا خیال رکھیں گے مسجد کی لائٹ بجلی پنکھا بلا زردت جل رہے ہیں انہوں کے ان کو بند کرتے ہیں اب یہ بالعمم تو ہر مسلمان کے لیے کہ یہ چونکہ وقع مال ہے یہ ہمارے پاس ایک طرح کی گویا کے امانت ہے اس کا ضائع کرنا یہ شریعت کو ہرگز ہرگز گوارہ نہیں ہے صلو علی الحبیب صلو علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام پیچے میٹے اور پہرے پہرے اس نہیں بھائیو انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو اس قسم کی باتوں کو سکھنے کا ذہن بنے گا اور انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں کی برکت سے مدنے پہرے سے فرض علم سیکھ کر اس پر عمل کرنے کا بھی جذبہ مل جائے گا سلو علی الحبیب تُو ج� واحد ساری دنیا کے لوگوں کی اصلہ کی کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل